اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو اپنے کچن میں خوش شامدید کہتے ہیں ناظرین میں آپ کے لئے چنہ پلاو کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کے لئے میں نے یہ آدھا کلو چنہ وائل کر کے رکھ لئے ہیں یہ چاولہ ہے ایک کلو اور یہ پودینہ ہرہ دنیا ہری مرچیں دو ڈیڑھ چمج نمک ڈیڑھ چمج حلدی ڈیڑھ چمج سرخ مرچ اور آف چمج دڑا مرچ یہ دو کالی موٹی لچی ہیں دو بادیان کے پھول تین تیز پات اور یہ خشبودار مسالہ یہ دو ٹماتر ہیں زیرہ ایک چمج ادھرگ لیسن کا پیسٹ اور یہ آف کا ودہی ہیں اور یہ تین بڑے پیاز جو میں نے کٹ کے رکھے ہوئے تھے یہ دیکھیں ناظرین میں نے فلیم کو اون کر کے گیر کڑائی میں ڈال کے رکھ دیا ہے تین چمچیں یہ گی ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس میں پیاز شامل کروں گی بسم اللہ رحمان الرحیم اس کو ہم نے برون کر لینا ہے یہ دیکھیں ناظرین پیاز ہمارا برون ہو چکا ہے اب اس میں ادھرگ لیسن کا پیسٹ اور زیرہ شامل کر دیں گی اس کو ادھرگ لیسن کے پیسٹ اور زیرے کے ساتھ تین منٹ روست کر لیں گے تین منٹ ہو چکے ہیں ایسے روست کرتے ہوئے اب بادیان کے پھول اور تیز پت خوشبودار مسالہ اور کالی موٹی لاچی میں نے شامل کر دیئے اب یہ مسالے الڈی مرچ نمک شامل کر دیئے اور وہ پانی جس میں میں نے چنے بوائل کیے تھے وہ بھی شامل کر دوں تھوڑا سا اب مسالے کی ہم نے اچھے سے بنائی کر لینی ہے یہ ٹیماتر شامل کر دیئے ہم نے پانچ منٹ ہو گئے ہیں مسالے کی بنائی کرتے ہوئے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا اچھے سے بن چکا ہے اب اس میں بوائل کی ہو چنے شامل کر دیئے میں نے چنوں کو میں نے بوائل کرتے ہوئے ایک چمہ نمک ہی ڈالی دی اس میں چنوں میں یہ پودینہ آرا دنیا اور ہری مرچیں شامل کر دیئے ہیں اور دھئی بھی شامل کر دینا ہے اب انہیں پانچ منٹ کے لئے ڈام کر رکھ دوں گی تاکہ مسالے اچھے سے رس بہت جائیں چنوں کے اندر پانچ منٹ ہو گئے انہیں بھونتے ہوئے اب انہیں دو گلاس پانی شامل کروں گی یہی پانی ہے وہ جس میں میں نے چنے بوائل کیے تھے پانی میں بوائل آئے گا پھر چاہل شامل کروں گی یہ دیکھیں ناظرین اس میں بوائل آ چکا ہے اب اس میں چاہل میں نے بگوکے رکھے ہوئے تھے وہ شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ان کو مکس کر لیں گے اب چاہلوں کو اتنا پکائیں گے کہ ان کا پانی سارا ڈرائے ہو جائے پھر انہیں دام بے رکھیں گے اب ڈام کی رکھ دوں گی ہم اپنے چاہلوں کو چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ان کا ڈرائے ہو چکا ہے اب ہر آدنیا اس پہ ڈالوں گی اب آئل کی تین چمجیں شامل کروں گی اس سے یہ ہوگا کہ چاہل چپکیں کے نہیں کھلے کھلے سے بنیں گے اب انہیں دام پہ رکھوں گی لو فلیم پہ 8 منٹ کے لیے ملتے ہیں آپ سے 8 منٹ کے بعد 8 منٹ ہو چکے ہیں ہم اپنے چاہلوں کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت زبردست چنہ پلاؤں تیار ہو گا ہے ہمارا کھلے کھلے سے چاہل بنیں ہیں آپ فلیم کو بند کروں گی اور انہیں ڈشورٹ کروں گی یہ دیکھیں ناظرین ہمارا چنہ پلاؤں بکر تیار ہو چکے ہیں میرے رائتے کے ساتھ سرب کروں گی ان کی بہت ہی مزے کی خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہوئی ہے امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو گئی میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبگرام کریں اور ساتھ میں لگے بیل کا بٹن دبانا نہ بھولئے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا